بسم اللہ الرحمن الرحیم کرام ہیں اور خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ اس وقت فقیع اہل بیت مرجع علی قادر آیداللہ محمد مدد ذلہ العالی کی خدمت میں ہم جو ہے وہ موجود ہیں دنیا کے جس جس کونے میں مومنین سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پیشہ زیاد سار غوٹ کر کسی خوشی میں جائیں غمی میں جائیں یسا پیر زیارات کریں یا کے بیت اللہ کا سفر کریں انوان کسر والے آگام لاغوں گے جب تک پیشہ برانہ سفر کریں گے کسی رو سفر سمجھے جائیں گے نمازی بیوزی پڑھیں گے اور رد بے رکھیں گے جزا کریں محمد عمران عابد صاحب سوال پوچھتا ہے کہ میرا بھائی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے کمپنی نے ملازمین کو ایک مقصود حد تک ملازم کی گاڑی میں پیٹرول ڈروانے کی اجازت دی ہے جس عوض وہ اس پیٹرول کی مقدار کی قیمت کمپنی سے وصول کر سکتا ہے لیکن پیٹرول کی مقدار ملازم کو الارٹ کی گئی مقدار کی اندر ہونی چاہیے اگر مقدار زیادہ ہو تو کمپنی صرف الارٹ کردہ مقدار کے پیسے دے گی سوال یہ ہے کہ کیا ملازم اپنی پوری پیٹرول کی مقدار کے پیسے کمپنی سے وصول کر سکتا ہے اگر اگر اس کا اگر جو آگریمنٹ ہو آئے اس کی بابا بھی کرنا پڑے گی سوال ہے پورا سوال پچھا قبلہ سیرت مستقیم سوال کرتے ہیں کہ قبلہ میں جس ادارے میں پڑھاتا ہوں وہاں طلبہ اور ان کے والدین کو خوش رکھنے کے لیے اسادزہ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اضافی نمبر دے کر طلبہ کو پاس کیا جائے اور ان کے والدین کو سب اچھا کی ریپورٹ دی جائے ایسا نہ کرنے والے اسادزہ کی جاب خطر میں پڑ جاتی ہے اس صورتحال میں ہماری شرعی تکلیف کے بارے میں رہنمائی فرمائیں جوڑ بولنا حرام ہے ذرس کو سج بولنا چاہیے ندے کو ندے کہنا چاہیے لے کو لے کہنا چاہیے جوڑی پوچھا مت کر کے ملازمت کرنا جہد نہیں ہے جزا کر رجی کبلا جزا کر رجی کبلا عمران حیدر صاحب صاحب سلام آپ کی اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اور کہتے ہیں کبلا محترم کیا مومن کے خواب میں ڈرنا اس کے گناہ کی موفی کا باعث ہے ہاں ہاں جہدان دراتا ہے محضر ہے کوئی خوضر کام نہیں کرتا ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے راز ہوتا ہے جازا خابر خابر رہاں آ جائے تو میں خабر ہدا جزا کرلہ کی بلا محضر رجی صاحب سوال پوچھتے ہیں سوال جہستے کرتے ہیں کہ اگر زنجیر مارنے سے خون نکلتا ہے اور نماز نہیں ہوتی اگر خون ہو جسم پہ تو امام حسین علیہ السلام نے جو آخری سجدہ دیا تھا اس وقت بھی امام علی مقام کا خون ہوتا ہے ملوم اس راگی فعل ہوتا ہے اور ہوتا ہے ظالموں نے مرم کو زخمی کیا تھا چہید بھی کیا تھا ہمارے پر آپ کو ضربان نردہ بن نہیں خلص سکتے کون بیمار نہیں سکتے اگر مون نجس ہوتا ہے جسم پر کھڑوں پر لگا ہوا ہو تو زیادہ ہو نماز نہیں ہوتی امام کی حالت مجبوری تھی امام کا خون پاک ہوتا ہے امام کا خونہ اور ہوتا ہے ہمارے حکم اور رہتا ہے لہذا امام کی حضرادی کے سوئیت تھی ہم زیادہ حضرادی راہ وان حضر نہیں کر سکتے لہذا چھویوں کا ماتم سے زجیر و سنگیر ماتم سے جسم کو نقصان پاچانا جائز نہیں ہے لہذا زیادہ ماتم کرنا چاہے خون لکھے تو پاک کرنا پڑے گا جسم اللہ کا لائے تو جسم پاک کرنا پڑے گا کپڑے کو لو کر جائے تو کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا جو لوگ کہتے ہیں امام حسین کی غم ہیں جو کون بایا جائے وہ مواب ہوتا ہے لہذا جے منہ کڑتا بس لائے ایسا لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے جو دین میں مدادت کرتے ہیں حرام کو حلال حرام کو حلال حرام اور جائز کو نجیز بناتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نت کرتا ہے جزاک اللہ قبلہ زید الحسن صاحب سوال کرتے ہیں کیا جہیز کے سمان پر خمس ہوتا ہے ہاں بیل گل حضر سادہ تھی جائے سال کے دوران چادی کی جائے سادہ جائے زیادہ جائے تو وہ سنسرہ آئے اوپر خمس لگو نہیں ہوتا لیکن اگر سال کے بعد دیا جائے یہ آدمی خمس دین کا عادی نہیں آئے خمس آدھا نہیں کرتا جو سمان دے کام اس کی حرار بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قیمت خرید لگا کر اس کو خمس آدھا کر دیا جائے جزاک اللہ جیس سعید احمد صاحب قبلہ سوال کرتے ہیں کیا قبلہ غسل جنابت کے ساتھ صبح کی قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے ہاں ادا ہو یقضا ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے قرآن کو ہاتھ لگا جا سکتا ہے تاکہ جو چیزیں محسور پر سہارات آئیں وہ کام کیا جا سکتے ہیں جزاک اللہ جیس قبلہ ناصر گوندل صاحب قبلہ ایک جگہ مولا علیہ علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھا کہ اپنے بچوں کو خطاتی سکھو یہ اللہ کی اہم امور میں سے ایک ہے اور اس میں سرور ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ فرمان کسی مستند کتاب میں نکل ہوا ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے جزاکر عجیب قبلہ ایک اور سائل سوال پوچھتا ہے کہ کیا خاک کربلا کو بغیر حضور مس کر سکتے ہیں بوس کر سکتے ہیں قرآن کا حکمہ ہو رہے اللہ کے ناموں کا حکمہ ہو رہے خاک یہ سوال پالا کو عجیب زلزان زلزان کردے میں دالنا جید نہیں ہے اس کی تومین کرنا جید نہیں ہے لیکن بوس کرنا ہاتھ لگانے کے لیے چارتا نہیں ہے جزاکر عجیب محمد سجاز صاحب سوال قبلہ کرتے ہیں قبلہ اگر ایسے شہر میں نوکری یا روزگار ہو یہاں شیعہ ہونا جرم ہو یہاں نماز جنازہ سے پہلے اعلان ہوتا ہو کہ جنازے میں کوئی شیعہ کھڑا ہے تو نکل جاؤ ورنہ ہمارے مردوں کو عذاب ہو رہا ہوگا تو کیا یہاں دکیہ کیا جا سکتا ہے جانت جانت کبھی چاہیے ایسے لوگوں بار جو سطح موتا سہمائے اسلام سطح بھی پوچھ عزوان جائے رہے ہیں ہر نماز صحیح تمان میں پڑھی جا سکے اگر مرد بے مذہبی آدھا کی انزام نہ کیا جا سکتے اس جانت ملازمت کرنے کوئی جائز نہیں ہے ملازمت سید قلب عباس آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتے ہیں اللہ 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 سکتے ہیں سکتے ہیں ہماری فقہ کیا کہتی ہے اس بارے میں ایکس بین کر دیں نجات پائیں آل محمد کے دسموں کو قتل کر کر پینار پردہ کر کر آل محمد کو کوچھ گیا ہے امام ایزان اور راب دین میں راضی ہیں جناب مقصر رات زمت و طارت بھی راضی ہیں پینار جناب مقصر کے بارے میں ہماری دے اچھی ہے جو مقصر کرتے ہیں زودر زرگی راج بزار زر ہیں ان کو میری کتاب ساد دو سائن مقصر زودان کا مصالح کرنا چاہیے میں نے تفصیل کے ساتھ لکھ آئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ون آجاد پائیں گے ان کے اقراب جو من کی فرح بڑھ آتا ہے یعبان 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 خدمت کو دوروں کی ایجاد آئے ریاض آئے انہی جزا محمد محمد کی زیائے الہ محمد کے سچ وادم سے اوزر اوزر ان کے اطاقروں سے بدل ریاض جزا 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 اللہ جزا باجوہ صاحب قبلہ آپ خدمت میں لاہور سے سلام پیش کر رہے سلام آسد آسد انشاءاللہ قریت ہوئے ہم دعا کر دیں خالے کے قینات ان کے حق ہے بزمان میں رکھے ہمارا علاقہ کی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے مسجد ہر وارت نجز ہوتی رہتی ہے مسجد کی تعمیر کے لیے سہم امام میں سے خرچہ کر سکتے ہیں سام امام لگایا ذاتا ہے ہر کارک اہل میں سام امام علیہ السلام خص جیہ جاتا ہے مسجد ہر وارت ناکہ آئے اس کا پاک رکھنا واجب و لازم ہے ایسے اہل دام کیا جائے کہ نجز پانی اس میں داخل ہونا چاہیے جزاکر اللہ جی قبلہ عصد رضا خان صاحب سوال پوچھتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ جو گھر میں دور گھر سے دور ہوسٹل وغیرہ میں رہتے ہوں کیا وہ زکاة یا صدقہ لے سکتے ہیں صدقے زدی زکاة کے لیے خموز کے لیے واجبی بیر واران فطرہ کے لیے مومن ہونا چاہتا ہے دوسرا نہ غریب ہونا چاہتا ہے جو سال کے رجات رکھتے ہوں وہ موسک نہیں ہوتے نہ غموز لے سکتے ہیں نہ زکاة دے سیاد ہیں نہ فتاہ نہ دے سکتے ہیں ان میں چو سر خموز میں سید ہونا مومن ہونا موزاج ہونا غریب ہونا دار ہونا چھار دائر اگر غیر سید کو زکاة دینا چاہیں تو ایک مومن چونہ چاہتا ہے دوسرا یہ ہے سال کے رجات نہ رکھتا ہو غریب ہو مزگین ہو لہذا ان کو دیا جا سکتا ہے جزاک اللہ جی حیدر صاحب پہلے تو دعاوں اور تمام مومنین کو سلام اور دعا کی اپیل کرتے ہیں اگر سب سوال کرتے ہیں کہ موبائل نیٹ ورک کمپنیاں اگر اپنے اکانٹ میں ازار یا اس سے زیادہ کا بیلنس رکھے تو اس کے بدلے میں فری منٹ دیے جاتے ہیں فری منٹ دیے جاتے ہیں کیا یہ لینا جیز ہے کیونکہ ایک اہل سنت کے عالم کے کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک سود ہے جیز نہیں ہے ہماری فکر اس کے بارے میں کیا کہتی ہے والسلام سود نہیں بنتا اگر پیسے کے ساتھ پیسے لے جائیں تو سود بنتا ہے اگر مغرلی کمپنی رہت دیتی ہے اتنے عزا پیسہ خارک کریں گے اتنی عزا دعا دعا دوبار پردیں گے جو ہر حراج نہیں ہے سود نہیں بنتا ہے نزا عباس 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 صاحب کے بلا سلام پیش کرتے ہیں والیکم واللسلام اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا دعا عدیلہ کیا کسی معصوم سے منصوب ہے اور کیا اس کا واجب سمجھ کر پڑا جائے واجب سمجھگر بننا جاید نہیں ہے ہر دعا جاید ہے مصابہ ہے دعا کا کرنا مصابہ ہے دعا دلہ کے بارے میں ساگیق یہ ہے کسی امام سے منقول نہیں ہے لیکن پڑھنے کے جواز میں کوئی اچھگال نہیں ہے جزاک اللہ جی تفضیل دیکھنے ہو سن مصابہ مفاتی الجنہ موجود ہے اس میں شاید عباد بمینے لکھا ہے وزاد کے ساتھ کسی امام سے منقول نہیں ہے لیکن پڑھنے میں کوئی اچھگال نہیں ہے جزاک اللہ جی قبلہ زید الحسن صاحب آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں کہ چار رکت نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں تسبیحات عربہ ایک بار واجب ہے یا تینوں بار ایک بار واجب ہے تین بار پڑھنا وہ صاحب ہے جزاک اللہ جی حادی خانس پوچھتے ہیں کہ خمس ادا کرنے کا آسان طریقہ کون سا ہے سال کے بعد پہلے اپزا کی جائے تو ہر چیز کا محکم ادا کرنا چاہے اس کے بعد سال بار کمائے کھائے خوشی منائے غم منائے زیارت پیجائے حج بیت اللہ ادا کرے جو سال کے بعد بچت ہو اس کا حکم ادا ماجب ہے میرے نزیق زمانہ غیبت قبرہ میں سام امامہ پارے سام ازازات ماجب ہے رازی جن مطلب یہ ہوا کہ حکم ادا کرنے کا پانچ محجزہ ماجب نہیں دس محجزہ ماجب ہے جزاک اللہ محمد عطیق اور رحمان صاحب قبلہ پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم رقم کو بچت بینک میں رکھ سکتے ہیں ہاں غمات اپنے کچھ ہی دے جو پیسے دیتی آئے ہم کردہ نہیں مانگتی ہاں آبانے ہم آسان سبنے دردتے چرم اپنے آپ سے دیتی آئے لگ لو وہ لوگوں کا ورگ دو پیزیا زیادہ رکھیں لہذا لینے میں کوئی شکاہ نہیں ہے یہ سر چرم زود نہیں بنتا جو مومن سے لیا جاتا ہے اس کی حضورت ناجائز پیدا پڑا جا جاتا ہے لہذا یہ زود نہیں بنتا یہ چھری زود کر لاتا ہے وہ آرام ہے لیکن لینا بھی آرام ہے دینا بھی آرام ہے لیکن یہ زود جنہیں بنتا جو بہر میں بچہ دوالے دیتے ہیں جزاک اللہ قبلہ ماظرت کے ساتھ دوبارہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ پہلے سوال کیا تھا تو ریکارڈ نہیں ہو با رہا تھا پرگرام کا شروع میں ہوا ہے قبلہ ڈرائیور کی نماز قصر ہوتی ہے جبکہ وہ جاتا ہے کسٹمر کے ساتھ تو ریگولر جہار تیسری یا دوسرے دن تو کیا قبلہ مجھ کا طریقہ گاہ رہا تھا اپاہے ساتھی سے لکھا کر دوسرہ ہیں کہ ڈرائیوری کا پیشہ جائز ہے لیکن دیر سپر شمار ہوتا ہے اگر پیشہ برانہ سپر کے ویڈیوی سرسزنان رہتا ہے ڈرائیوری جب تک ڈرہ بری کرے گا نمازی بھی پورے پڑے گا روزی بھی رکھے گا لیکن اپنے پیشے سیاد سا کوئی سفر کرے کسی نامار کی پیولتی کے لیے جائے کسی جادی میں شرکت کرنے کے لیے جائے زہارات کا سفر کے حج بیت جائے نماز کرے گا لیکن جگ تک پیشہ برانہ سفر کرے گا زہارات سیادی سفر چمز جائے گا نمازی پورے پڑے گا مراندان کا روزہ بھی رکھے گا جزاق علیہ جی قبلہ آصف علی صاحب آپ کی خدمت میں سلام ارض کرتے ہیں علیکم 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 اور وہ کہتے کہ سوال یہ ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے خود وراد علم رسول ورسول بلانت کرتے ہیں اگر چور نراز ہو بیوی ذات کو دار آؤ نافرمان بیوی پر رحمت کے پرید بھی ذات کرتے ہیں لہذا چور کی اداد حاجب ہے جب تک اقلاف شریعت حکم نہ دے لا تات اللہ مقروم اللہ بات اللہ جہاں اللہ کی نافرمان نافرم آتی ہو کسی مخلوقی اتحاد کرنا جائز نہیں ہے جزاک اللہ جی محمد عتی رحمان صاحب قبلہ کہتے ہیں جو مہانہ سود یعنی ایک لاکھ پر آٹھ سو ملتا ہے کیا یہ لینا ٹھیک ہے جواب یہ جاتا ہے مقرر دوال نہ کیا کریں میں منتہ یاد لینے میں کوئی اسکال نہیں ہے جزاک اللہ جی سید علی نکوی صاحب دعا توصل کیا آئمہ علیہ السلام سے ثابت ہے موزوم سے منبول نہیں ہے لہذا دروس سوس کو مرکب کر دعائیں حضاف کر دعائے سفسر بن آج آج لہذا یہ وجہ ہے میں نے اپنے کتاب ذات علی ماد لج علم ماد میں دعائے سفسر کو نقل نہیں کیا کہ میرے نذیق کسی معظوم سے منبول نہیں آئے جزاک اللہ جی نیر زہدی صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اللہ اللہ اور سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے کہ پہلے نبی پہلے نذان ہے انسان خود نبی بھارت ہے پہلے انسان ہے پریشتوں کی اپس جی انسان بنا مگر پھر بڑی جی مہنز دادا مومن کرنے والوں کو چاہیے مسلمان بنے مہنز بنے پھر مسلمان بنے پھر علیہ بنے زہن بننا بڑا مشکل ہے مومن کہلانے والے بھی تمام انسان نہیں ہوتے مسلمان کہلانے والے بھی نام ناد مسلمان دوتی ہیں وزر مسلمان بن کے پہ ہزار کوشش کرے تو انسان بنتا ہے انسان ہزار کوشش کرے تو مسلمان بنتا ہے مسلمان ہزار کوشش کرے تو زہب امان بنتا ہے جزا کلی کبلہ ملک صابر صاحب آپ کی خدمت میں اور تمام حضر رہیم واناظریت کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں خدا مندال نقوم آپ کو امان میں رکھے اولاد کی خود یہاں دیکھیں زندہ رہو سلام رہو ہماری طرف دے جناب ابن مذہب صابر رخصان کی میزاج پوزی بے کرنا ہم ہم دے یہ دعا گوہیں آل کے اکبر آل محمد کا صدقہ ان کو صحت کامل آتا فرمائے ان کی والدہ مائدہ کو صحت کامل آتا فرمائے زندہ رہو سلام رہو برغرامت ہماری دعائیں آپ کے ذات ہیں محمد محمد نصیم افتر صاحب علی 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 اسلام کی طبی کرتا ہے مرد اجازت زون کی تربیج کرتا ہے تجیر کرتا ہے حسین حسین کہنا دروتا ہے جزاکہ رجی قبلہ محمد حسن آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرنا اور دعا اللہ کی قبلت صحت و سلامتی عطا فرما دے ہمارے حق میں قبلہ سے دعا کی اپیل ہے مولانا محمد حسن جامت المرتضی دریہ خان بکر سے ماشاء رہا دین کے زمان میں خدموں کے لئے امام صاحب علیہ السلام و زمان بھی دعا کرتے ہیں میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کی دعا مہاں دین کے مرضی حسین بھر سے دعا کھان کے زندہ رہو سلامت رہو توفیقات دے دیا کہ مجبور رہو اللہ آپ کی جذابہ تذرے اور آنی خوشیاں دکھائے توفیق آدمِ اضافہ برمائے بیعک محمد وعالی محمد علیہ مصدر جزاک اللہ جی کبلا ستر شرازی صاحب سوال کرتے ہیں کہ میری رعائش سرگوطہ میں ہے اور میں زامنِ کورٹلا سیدہ للہ انٹرچینج میں رہ رہا ہوں وہاں میرے نماز کسر ہوگی یا پوری ادا کرنا ہوگی وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں رہنے والا سرگوطہ گہوں لیکن جو ابھی جو رعائش ابھی ہے نا وہ زامنِ کورٹلا سیدہ للہ انٹرچینج کے پاس ہے للہ انٹرچینج تو وہاں پر میری نماز کسر ہوگی یا پوری ہوگی حکمِ بطن ہے سرگوطہ بطن ہے خوبہ جہاں رہتے ہیں ملادمت کی سلس میں یا قربار کی سلس میں وہ حکمِ بطن ہے بطن نہیں ہے لیکن بطن والے آقام لاغو ہوتے ہیں نمازی بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے بطن والے آقام لاغو ہوں گے اس کو حکمِ بطن نہیں کہتے ہیں جزاقِ علیہ دی جابر صاحب دبیج سے آپ کی خدمت میں قبلہ سلام پیش کر رہے ہیں علیکم علیکم زندہ و زرام جی قبلہ عابد حسین صاحب قبلہ کی خدمت سلام زیاراتِ اشورہ اور دعاِ الکمہ کی سنت اور فضیلت کے بارے میں اگاہ فرما دیم قبلہ عابد حسین صاحب دیم اور دردہ دردہ شعرہ بھی تمام امنی بیرساموں میں زبادہ جو اربار کے رسنے میں لکھی گئے ہیں شیخ خطوزی کی میں زباد و مضح جادو یا میں تابہ میں اکی بھی میگی حسین صاحب آؤ یا لامہ میری زیگی زادو لے بادو زادو لنادو یا شیخ خومے کی رسامن غامنہ باطل جنان ہو یہ میری کتاب زادو لے بادن جو میں رماد ہو سب کتابوں میں احمد تارید کی زادو لے منظور زیارت ہے مطرحہ دائیں قابل بضور ہیں قبلہ اصد اقبال بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب کو میرا سلام کہو اور میرے ابو کی صحت کی دعا کی اپیل کر دیں اصد اقبال بھٹی صاحب اصد اقبال بھٹی صاحب آپ کے والد ماجد کو سیاد کامل آدھا بھرمائے کہ حق محمد دوال محمد علیہ مکرام انشاءاللہ سیاد کامل آدھا ہوئی اور بے آپ کی پرچانی دائل ہو جائے گی جزاک اللہ جی عباس علیہ صاحب قبلہ سوال کرتے ہیں بیوی پہ اس کا شور زیادہ حق رکھتا ہے یا بیوی کے والدین یا جب زادی نہ ہو تو والدین کا کم زارے خود زیادہ ہوتا ہے لیکن ابی کے ماں چور کا ماں باپ کے عقضے بھی زیادہ ہوتا ہے ماشاء ماشاء اللہ ماں باپ کو رکھم دیں شور اور رکھم دیں شور کی زادہ کرنا مقدم ہے ماں باپ کی زادہ دیں ماشاء جزا جزا کبلا شویب اختر صاحب کہتے ہیں کہ شادی میں جو لکھ لکھا ہوتا ہے کیا وہ جائز ہے اگر اگر شد سائی دکھ جائیں اگر نہیں کرے گا حق جو نہیں کرے گا تو آدھا نہیں کرے گا یہ تن سمان دے گا جب تک چون کو شرد خدا پہ شریعت نہ ہو اس کی باب دی کرنا باج بھائے لازم جزا اللہ جی محمد جاب رضا قبلہ سوال کرتے ہیں کیا ہم دوسرے فرقہ جات کے علماء کے پیچھے باج آمان نماز ادا کر سکتے ہیں اور اگر اس صورت میں ہمیں نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنا پڑھے تو اس میں کوئی حریر تو نہیں ہے نماز بدل جائے لی اور ہو جا رج نہیں ہے لہذا لیکن آدھ کھول پھر نا پر آدھ نی نظر رہاں زرزاد کڑے ہوں جانا کوئی حرج نہیں ہے یاد آمان اکامت اپنے کہے زرزاد بھی اپنے کرے لہذا رو کے سات رو سو جود زرزاد سو جود قیام کے سات قیام تو زرزاد قود سو میں ہورا جو ہورا کوئی نہیں ہے لیکن آدھ باندھ کے نماز پڑھ نا یک زرزاد نہیں سات کرنا جماعت کی نیت کر دے ادتا کرنا جاید نہیں آئے پہلی چرس ہے کہ زیرت اقدام نماز پڑھی جائے وہ مومن ہو دوسری جرد کہ سید نماز پڑھتا ہو تیسے جرد یہ کہ کارات بھی پیسا ہو لہذا شرطوں کے سامار بغیر نماز باشا ماز پڑھنا جائد نہیں ہے جدا قبلہ نیر زیدی صاحب سوال کرتے ہیں زمین پر اللہ حادی پہلے بھیجتا ہے اور قوم بعد میں قرآن سے یہ ثابت ہے کیا ہاں قرآن سے ثابت ہے آلا آر قوم سے بھی بعد میں نظری بھی تائے جب تک ہو جات خدا نہ ہو حلو جات قبل لکھا لکھے قبل لکھا لکھے قبل لکھا لکھے واج جات زیاد حجود پہلے ہوتا ہے مغ بلو مخ خدا کا بعد میں موجود ہوتا ہے مغ خازم ہو جائے حجد خدا کے بغیر قینات قیم نہیں رہ سکتی لہذا حلو جات قبل لکھا لگے پا مال لکھا لگے پا ماد لکھا لگے لہذا معلوم صورت ہیں اگر دنیا میں ایسی عفضہ پڑے ایسا مرازان نہ جائے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے تیباہ دون دن بند کو لہذا ایک حجد خدا ہوگا دوسرا مومن ہوگا جام مام غیر مومن ہوگا ایک بند بھی حجد خدا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا سید علی نکوی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو ایمال علی اسلام کی قبر مبارک پر جا کر زیارت کرنے کا کیا فلسفہ ہے دین کی معرفت ہوتی ہے آل علی محمد کی جلال ظاہر ہوتی ہے موت یاد آتی ہے جب آمد صلی اللہ رہے کون رہے گا جاد موت یاد آتی ہے ایمال سازہ ہوتا ہے مقصد ایمال ایمال پورا کرنے کے جذبہ پیدا ہوتا ہے موت یاد آئے چوار در جات ہے دنیا سے دین اچار جاتا ہے لہذا میکی کرنے کی رغبت بڑھتی ہے دنیا کی رغبت گھٹ دی ہے جزا اللہ قبلہ علی رضا صاحب آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہوئے آپ کے لئے دعا گو ہے قبلہ سوال کرتے ہیں کیا نماز مغرب مغرب اول ٹیم سے آخر ٹیم کب تک ہوگا کہیں نماز کا ذا تو نہ ہو جائے گی جب وزیلت باغت کو سبقت تک رہتا ہے جب تک مغربی سرگی زائل نہ ہو جائے لہذا تم مغربی سرگی زائل ہو جائے تو وزیلت کا بات ختم ہو جاتا ہے لہذا میرا من مجھور آدھی راکت بات کا بہتا ہو جاتی ہے ملک عرفان بزدار صاحب سب سے پہلے سلام ہو آپ پر اللہ آپ کو صحت دے اور وہ کہتے کہ میرا سوال یہ ہے کہ عقل افضل ہے یا ایمان عقل ہوگی تو ایمان ہوگا عقل افضل ہے لہذا عقل ہے ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے مربد خدا وصولی ہے لہذا اللہ نے مربد خدا وصول کافی کا ایک بابا رہے خالہ نے خل کر کے عقل کو پیدا کر کے فرمایا تھا یا ایمان کوئی مغروق نہیں پیدا کی جو تس دے جا پر در ہو بھی جاکا نہیں جا نا جاکا سو ہو ہو اسیب ہو مربد خدا وصولی ہے مربد خدا وصولی ہے مربد خدا وصولی ہے اللہ جس کو آخر دے دین بھی دیتا ہے جنت بھی دیتا ہے بچر سے کے عقل کے مقام ایک کام کیا جائے مرشاہ محمد عطیق الرحمان قبلہ صاحب کو سلام کریں علیکم السلام مسئلہ وضوحات تین دفعہ چیرہ دو دفعہ دھویں ہاتھ کونی تک دو دفعہ پھر بائیں ہاتھ کونی تک دو دفعہ نیت دو دفعہ کی ہو گئی پھر سر کا مسئلہ اور پاؤں کا مسئلہ کریں نیت دو کی ہی ہو گئی میرے محترم دو درزہ صاحب میں اختلاف ہے بعض علماء مصطحبہ جاندے ہیں تو علماء مصطحبہ نہیں جاندے زیادہ طریقہ یہ ہے اب ضر یہ ہے کہ اگر دو بار پڑھا ہو تو پہلے مو آدھو تو دیا جائے زیادہ صاحب ہو جائیں ایک چولو دائیں بازوں کے لئے ایک چولو دائیں بازوں کے لئے اس کے بعد مصطح کیا جائے پہلے سار کا پھر نیم پاؤں کا پہلے دونوں کا رد کر جائے یا پہلے دائیں بائیں بگا جائے بعض میں بائیں فاؤں بگا مصطح کیا جائے لہذا دو 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 دونوں خلافیں اتیا جائے ماشاءاللہ قبلہ وقار صاحب سوال پوچھتے ہیں قبلہ عمرے میں تواف و نساء کے متعلق کیا حکم ہے مجھے بہے ورطیں حرام ہو جائیں گی و اگر عمرہ تر تمہیں ہاں 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 مال کا مجھوہ ہے جن میں سے نظر تفاہ نظر ہاں ہاں ہوتے کے تو رکھاتے ہیں لہذا باتے بہے اس کے بغیر ہوتیں آرام ہو جاتی ہیں حالال جب ہوں گی ثباب نظرہ کیا جائے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی قبلہ ایک دعا کی اپیل ہے میرے ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے دبائی میں ہوں کوئی عمر بتا دیں ہوتی کا نظرہ یہ اگرین ہے دبائی میں ہی کاریم нам پڑے لائی لاان تا سمانہ غین من امن ظالمین یہ باشrak کساد پڑے اللہ جہالہ علم سے رائضان ہو جائے گی یہ بجرم ہے جمع در در جنہ بی چنہ قرآن میں آئے سہے ازاز و غصر سے پسرنے پڑھیں پس جوا کریں اللہ آپ یہ حاجت بولے فرمائے جزاک اللہ جبلا محمد جون عباس صاحب جبلا سوال کرتے ہیں نماز جمعہ کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے تک باقی ہوتا ہے جوال روزی و جو باو جائے ہاں پڑھا رکھاں ہم پڑھا آدمیں کہے تو زورج درد گیا ہے قورن پڑھنے چاہے جان کے باق موکتہ در خود بے موکتہ در تقریر کرنے چاہے جان کے باقی ہوتا ہے وقت بہت ساڑا ہے خلیل ہے لہذا جلدی کرنی چاہیے آج کے لئے باقی ہوتا میں ایک بجے سے پہلے یوما ختم ہونا جا جا جائے ماشا سید قائم علی نقوی اسلام علیکم قبلا مولا سلامت رکھے آپ کو سوال یہ ہے کہ میری امی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ ان کی قضاء نمازیں کیسے ادا کی جائیں جتنا ادا کی جاتی ہیں اسی قضاء اسی طرح قضاء کی جاتی ہیں لیل ننز پر روتا ہے اپنی بنات آزار پڑھے ہو تو پڑھے ہو تو غازہ اپنے نماز کے جا جاتا ہے والدہ ہی بہن ہو تو وہ قصر میں نیت میں والدہ کی جان نمازیں کو قصر کیا جاتا ہے لفظ لفظوں کی ضرورت نہیں دن کے ساتھ صلو کا ہے نیت دن سے کی جاتی ہے لفظوں میں پڑھی نہیں جاتی اللہ جنہوں کا نیتوں کا پاکا پائے آپ والدہ کی نماز پڑھیں گے تو ان کی ورود ہو جائے گی آپ والد کی جانب سے پڑھیں گے تو آپ والدہ کی نماز دا ہو جائے گی آپ کو سواب بھی پی لیا گا اور آپ والدین کو عذاب سے چھوٹا بھی حاصل ہو جائے گا ماشاءاللہ جزاق علیہ جی قبلہ علی موسوی صاحب سائل ہیں جی تو وہ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ آغا جان لوگ آپ کو وہابی شیعہ کہتے ہیں ایسا کیوں اور یہ غلط فہمی آپ کیوں دور نہیں کرتے تاکہ امت متحد ہو جائے پھر بودم لیوزہ دوپنی زبان دے خالے کے کے نازے سازا نہ آدم دے لے کر خاتم اللہ بیاد تک نبی پاشر دے علی بری دے لے کر مادی دوران تک نہ نامہ پاشر دے میں کہوں نہ ہوں ایسا بھی ہوئے کہ یہ ہے کہ سب آچھا گھنے جاتے حضا کوئی آدمی نہیں ملتا زبان لاؤں واپی کو ہے جو میں محمد وارے محمد کو آپ جیسا باشر کہتے ہیں میں وہ ہوں آری سے لے کر مادی تک ایک پیغمبہ اسلام کو چھوڑ کر آدم سے لے کر اسب نے مریم تک آمام کو افضل تم داؤں سوہام جو آدمی آمام کو سابقہ میرہ سے افضل کہے وہ بابی ہے سوچیہ کون ہوتا ہے ماشاہ بے رب وطرم اللہ راضی ہو جائے محمد والے محمد راضی ہو جائے میں نے پرے کا کے برابر کسی آدمی کو غفیہ مہدن نہیں دیئے لہذا اللہ راضی ہو جائے ساری قینات راضی ہو جائے کسی بردن نہیں ہے اللہ راضی ہو جائے محمد والے محمد راضی ہو جائے ساری قینات راضی ہو جائے کچھ نوستان نہیں ہے فیدہ ہے فیدہ ہے سبحان سبحان قبلہ ایک منٹ رائے گے آخری سوال ہے حادی خان صاحب پوچھتے ہیں نبالے لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے ہاں اگر ولی چری کرتے ساب یا دادا وہ نکاح پکہ ہوتا ہے اگر غیر ولی چری کرے تو نگا حق دے خضون ہوتا ہے لڑکی لڑکا تالک ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اگر راضی ہو جائیں تو نکاح پکہ ہو جائے گا اگر راضی نہ ہوں تو بغیر طلا کے کچھا ہو جائے گا واقع دعوانا ان الہمد اللہ رب العالمین شاء اللہ بیعک محمد وعال محمد علیہ مسلم جس میں کائنات میں مومن مومنات ہیں اگر بیمار ہیں ان کو سیاد تا فرما مقروض ہیں مومن کر تا فرما جو فرچان ہیں ان کی فرچانیوں کو سی فر بام تو فرما اگر زیب یوں قیدوں میں مومت نائیں آسیر بغزاد غزاد گام ان کے رئی سے نیاز نا سا فرما جا اللہ جو زین کے قادم ہیں ان کی حدمت کرنے میں زیادی سا فرما جو زین غیر مقرب ہیں ان کو خربا وہ برباد فرما اسلام امام مالک کو سول عشد زیاد زین زبطے کی توفیق عطا فرما سنے شیعہ مسلمانوں کو بھائیوں کی سلام اسلام کی زغم ذکر رہے گی سادہ سادہ فرما چلے چیتان مدر حسین آج جو آئی آئی ملک مدر حسین کو سیاد کامل آتا فرما جناب مرگ آدھر ور غلام حیدر کو سلام آباد نے سیاد کامل آتا فرما جناب مرگ برطانیہ میں آج جناب سب برطانیہ سیاد کامل آتا فرما جتنا مومن ہوا رہے ان وار قد برا قد سیاد کامل آتا فرما آخری زمانے کی بتروں سے بچام ہمارے ایمان کو سلامت فرما ایمام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما ایمام زمانے زمانے کے انفار و آمان کی مقدس بیر میں در جد ما ہمارا نام در سبر ما یا اللہ آخری زمانے کی پتر سے بچام خاتم ایمان پر پر ما حچر نچر محمد و آل محمد کے سچ خاتم کے دل میں بنا حچر میں کام کام دن ان کے چواد کو براتا فرما مدار دین کو ترکی آتا فرما ہمارے مدار دک دین کو دل دون رات مولانا ملک صاحب بیر بیٹھے ہیں خن خوضات نظینا اور بدین آتا فرما لذا دین کے خدموں کی توفیقات میں خیر میں حضا فرما مغربین دین مبین فرما بھو بھو بھوا بھا بھاز مین اجد passado سیش جس نام دے آآ ج سیش جنب اعلیٰ کرسک کے ساتھ گئی اس کو جنب کےeli منہ سیادہ دائیں کائنات قسمت حضورت کو پش squats میرے شاتی کرسکے پہ moto یاں مردوں کو حال محمد کے مردوں کے نقص کے قدم پر مصورات کو مقدراتے زمتوں تارت کے نقش وزن بے اور اب بچے ہوں بچوں کو آل محمد کی آسا والے اور تصال کے اددہ کرنے کی سعادت و نوام یاکی محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام